ہوتی ہے بس یار کا بولنا یار کا سننا اور یار میں ہی گم رہنا ایسے ہوتے کامرین اللہ کے والے جو بس اللہ اللہ کے اندر گم ہوئے رہتے ہیں تو میرے پیارے عزیز دوستو اب مرید کسے کہتے ہیں میرے پیارے عزیز دوستو مرید کی معنی ہوتی ہے ارادہ پکا ہو ارادہ پکا کرنے والا کونسا ارادہ ہو کونسا ارادہ کرنے والا اللہ کو پانے کا پکا ارادہ اسی کو کہتے ہیں مرید مرید کس کے پاس آیا ہے اللہ کو پانے کے لیے مرشد کے پاس آیا ہے اب مرید مرشد سے اللہ کو حصل کریں گا اللہ کو پائیں گا مرشد مرشد سے پانے جا رہا ہے سبحان اللہ مرشد مرشد کو کیا دیں گا اگر ارادہ پکا ہو تو مرشد مرشد کو خدا دیں گا خدا کا پتہ دیں گا خدا کی پہچان دیں گا خدا کی معرفت دیں گا خدا کو جاننے کا پہچاننے کا خاص عمل دیں گا مرشد کسے کہتے ہیں ارادہ پکا کرنے والا مرشد سے ہوتا ہے مراد مراد اپنی لے کر آیا ہے مرشد کے در پہ کونسی مراد صرف ایک ہی مراد ہے ساری مرادوں کو ختم کر کے ڈالا نفی کر کے ڈالا اور صرف ایک ہی مراد لے کر آیا ہے اور وہ مراد کیا ہے تعلیبِ مولا کہ اسے مولا کی طلب ہے اسے اللہ کی طلب ہے اسے رب چاہیے اسے سب نہیں اسے رب چاہیے جب رب ملیں گا تب ہی تو سب ملیں گا تو میرے پیارے عزیز دوستو اسی کو کہتے ہیں مرید جو صرف اللہ کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی مراد لے کر جاتا ہے مرشد کے پاس اس کو کہتے ہیں مرید تو پیری مریدی کا مطلب یہی ہے میرے دوستو میں آپ کو آسان سے آسان مطلب میں سمجھایا میرے پیارے عزیز دوستو جب مرید کی مراد پکی ہو ارادہ پکا ہو تو وہ ارادہ مرشد خدا تک پہنچا دیتا ہے جیسا کہ میں جب مرید بناتا ہوں